آپ نے دیکھا ستائیس تاریخ سے جو کاروان ہمارا ازادی مارک کا چلا تراتیس ہے اور اس کے بعد وہ اکتیس کو اسلام آباد میں پہنچا اور آج تقریباً اس کے آٹھ دن ہو گئے ہیں وہ اسلام آباد شارعہ تشمیر کے اوپر پرمن احتجاج کیے ہوئے ہیں پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج پرمن مارک ساری دنیا کے لیے خاص طور پر اور سیاستی تاریخ کے اندر یہ ایک جس نے اپنی نظیر پید بنائی ہے مثال اپنے آپ کو بنایا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک درنہ ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کس طرح کا وہ درنہ تھا اور کس طرح اس کے اندر جلاو اور جراو کی باتیں ہو رہی تھی پالیومیلز کا چرہائی کی باتیں ہو رہی تھی اور باقاعدہ پیڈیوی پہ حملہ کیا گیا یکیل بھی دل کو جلایا گیا لیکن یہ جس طرح حکومت کے ساتھ مائدہ ہوا اس کے مطابق وہ وہی پہ رکے ہوئے ہیں ایک بڑا پہ لاکھوں کی تعداد کے اندر نظم زد کے ساتھ اتنے بڑے لمبے سفر کے اندر اور اتنے اقتے قیام کے دوران کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو دنیا کے کام میں پیش کی ہے اور پھر آپ نے راستے میں دیکھا جہاں پر اس گلوس نے پڑا ہو جالا تو گلوس بھی چل رہا ہے تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور پھر جوش نارابازی بھی ہو رہی ہے لیکن درمیان سے میٹرو بھی ہماری چل رہی ہے تو جہاں پہلے دنیا کے اندر یورک کے احتجاجوں کی مثال دی جا رہی تھی میرا خیال آئندہ سیاسی تاریخ کے اندر پاکستان کے اس ازادی مارچ کی مثال پیش کی جائے گی اور امن مارچ کی تو یہ ہمارا جنہوری حد ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ جلی حکومت ہے یہ انتخابات جلی ہوئے ہیں اور انتخابات کے دوسرے دن ہی زیادہ جماعتوں نے آج جو اپوزیشن میں ہیں یہ جماعتیں بھی تھی اور کچھ جماعتیں جو آج حکومت کا حیثہ ہیں وہ بھی اسپیشلی میں شامل تھی سب نے اتخاب کیا تھا کہ یہ انتخابات جلی ہوئے اور داندلی زدہ ہیں